اعوذ باللہ حمد شیخ وان ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیارے سسکرائبر آج یہ ویڈیو آپی کی فرمائش پر بنائی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے کہا کہ کوئی آپ ہمیں ایسی ٹپس بتائیں خواتین کی طرف سے یہ ہے جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بہت سے ٹپس غیرہ بتاتی رہتی ہوں ویٹ راس کی اور بہت سے ایسی جو آپ کے لئے بہتر ہو آج ہوں میں آپ کے ساتھ ٹپس لے کے آئی ہوں بہت سارے مسئلہ آج کل بہت زیادہ آ رہا ہے خواتینوں میں کہ چہرے کی بال جو غیر ضروری ہے جو بہت بدنما لگتے ہیں اس کے لئے کیا کیا جائے آج جو میں آپ کو نسخہ بتاؤں گی یقین مانیں اگر آپ لوگ لوگ کرتے ہو کہ پھر دوبارہ کبھی بال آئیں گے ہی نہیں چاہے وہ چہرہ ہو چاہے وہ ہاتھ ہو چاہے وہ کوئی بھی جسم کا حصہ ہو نمبر ایک یہ ٹپس ایسی لاجواب ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے تجربہ کر کے کہ یہ ٹپس کیا واقعی کام کرتی ہے یہ ٹپس میرے پاس ایک سعودی عرب کی بچی پڑھنے آتی ہے یعنی کہ سعودی عرب سے ان کا تعلق ہے لیکن ہمارے مدرسے میں وہ پٹی ہے یہ ٹپس اس کی بتائی ہوئی ہے کہ یہ ٹپس وہاں پر استعمال ہوتی ہے تو کیونکہ وہاں پر جو غیر سبی بار ہے ان کو بہت بدنما سمجھا جاتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے دیسی لسن دیسی لسن ایک فارمی لسن آتا ہے بہت موٹا موٹا ایک دیسی خالص لسن آتا ہے اور وہ بہت اس کی گروت ایسے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں ہوتی ہے یعنی کہ بہت پتلے پتلے دیسی لسن کیا کہ آپ کسی بھی شاپ سے لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی فرسٹ آپ نے سب سے پہلے ٹرائی کرنی ہے اپنی بازو پر ایک بات یاد رکھئے گا لسن میں ایسے مطلب کہ ایسا ایسیڈ پائے جاتا ہے جو سکین کو جلاتا بھی ہے ایک بائیو میں آپ کو ور سے بتا دوں آپ نے اس کا استعمال کی طرح کرنا ہے میں وہ طریقہ بتاؤں گی اور اس سے ایسے ہوگا جیسے آپ نے بہت سارے پیسے ہزاروں خواتین پیسے لگا کر تو جا کر لیزر کرواتی ہیں تو وہ ایسے ہوگا جیسے آپ نے لیزر کروائی صرف لیزر میں تین سے چار مرتبہ ہوتی ہے یہ ٹیپس مہینے کے اندر اندر یا دو مہینے کے اندر اندر وہ کمل بانوں کا خاتمہ ہے بے شک آپ یہ میری طرف سے کھلی اجازت ہے بے شک آپ لوگ یہ لوگوں کو بھی بتا سکتے ہیں اپنی فیامل میں بتا سکتے ہیں خواتینوں کے لیے جو ہے بہت نایاب ہیں لسن کو پیسے گرانڈ کرنا ہے تو گرانڈ کریں تھوڑا سا چند کتریس کے اندر غلاب کا ارک ٹالیں غلاب کا ارک نہیں ملتا تو سہولت کے لیے کہتی پانی ڈال لیں آپ نے وہ پانی ڈال کر ایک پیسٹ بنانا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے بازوں پر اگر ویکس کرتے ہو ویکس کر لو تھریڈنگ کرتے ہو تھریڈنگ کر لو یہ میں نے اس لیے اس لیے ویڈیو بنائی ہے کہ بہت سی کمیٹس میں یہ بات آئی کہ آپ نے ویٹ لاز کا بتایا ہمیں بہت اچھی لگی موٹیپس تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتایا جائے تو میں نے کوشش کی ہے کہ یہ جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے اس کے بارے میں بتایا جائے لسن کا پیسٹ بنائی بلکل جیسے ہم ہانٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں تھوڑا سا اس کے اندر پانی ڈالیں پانی نہیں تو غلاب کا ارک ڈالیں غلاب کا ارک نہیں تو پانی ڈالیں دونوں میں سے کوئی چیز ایڈ کرو اس کو پھر آپ ایک پیسٹ بنائیں گا جیسے ایک کریم بنتی ہے جن لوگوں کے پاس بلینڈر نہیں ہے تو وہ سلی اور جو ہوتے ہیں جیسے بڑی بڑی خواتینی ہوتی ہیں بوری تو وہ سلی بٹے کے پر بھی ہستی ہیں ایسے اپنے لیے وہ چیزیں بناتی ہیں آپ نے خوب بنا لیں آپ کی اثارنی کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے وہ اپنے بازوں پر اپلائے گا لے کرو پہلے بازوں پر ایک بات یاد رکھیں وہ بہت زیادہ لگے گا اور اگر آپ کو وہ لگتا ہے تو سمجھیں کہ یہ آپ کا لیزر ہو رہا ہے سمجھیں یہ آپ کا لیزر ہو رہا ہے آپ میں مسنہ نہیں ہے رگڑنا نہیں ہے صرف لیسن کا یہ ہوتا ہے کہ لیسن کو اگر رگڑ ہو گی نا پھر وہ جلاتا ہے سکنگو اگر ایسے لگا دو ٹھیک ہے تو بس آپ نے مسام بڑھنے جو آپ کی مسام ہیں بازوں کے تو پہلے بازوں پر اس لیے کہا ٹرائی کرو پھر آپ کو میں بتاؤں گی آپ نے چہے پر اور اپر لپس پر اور پلکن پر بھی آپ اپلائی کرو یقین مانیں کہ ایسا نیاب مسخہ ہے کہ اگر آپ اپنی پلکنگ بنا دیکھو تو پھر پتہ ہے اسلام میں پلکنگ بنانے کا کتنا سخت گنا ہے تو یہ ان بہنوں کے لیے ہے کہ دیکھیں اگر پلکنگ کا بھی یاد ہے کہ اگر آپ کی مشابہ ہوتی ہے کہ کسی یاد جیسے مردوں کی طرح آپ کے جو پلکیں یہ جو ہوتی ہے یہ مشابہ ہوتی ہے تو ہلکہ سب نائے تھا کہ وہ بنی ہوئے نہ لگیں اور چیڑا بگڑا ہوا نہ لگیں بس اتنی سیس کی ہے وہ کینسی نہ لگنے دیں ٹھیک ہے تو بس آپ نے یہا کرنا ہے وہ لسن کی ہلکی سی اگری آپ لگائیں دوسری دفع آئے تو پھر ہلکی سی اگری لگائیں تیسری دفعہ پھر تیسری دفعہ کبھی پھر دوبارہ زندگی بھر بھال نہیں آئے گا لیکن ابھی یہ میں آپ کو نہیں بتا رہی پہلے بازوں پر آپ نے ٹرائی کرنا ہے بازوں کے پہلے مسامبریں ایسے لیپ کریں لیپ مطلب اتنا بھی لیپ نہیں آپ نے کر لینا ٹھیک ہے لیپ کر کے بالکل اس کو کسی سپنگی زیاد ہلکا ہلکا سا اوپر سے اتار دیں چمت سے اتار دیں کسی گتے سے اتار دیں کہ کیا وہ کریم مسامبر میں چلی جائے گی سکرم کے اوپر سے آپ کے اتار جائے گی لیکن زور سے نہ اتاریں کیونکہ پھر وہ مسامبر سے بنی کلائے گی آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں باز میں آپ کی ایسے ہو جائیں گے جیسے آپ نے کوئی میڈ مارکس جو آج کل چل رہے ہیں یا کوئی مارکس آپ لگاتے ہو تو ایسے بلکل ایسے بلکل ٹائٹ ہو جائے گی آپ کی سکیں آپ یقین مانیں جو بہنی اس مسئلے کے لئے پریشان ہیں یہ میرا صدقہ اجاریہ میں نے آپ کو ٹپس بتائی ہے میری جبنے بھی ٹپس ہوں گی چاہے وہ بیوٹی کے بارے میں ہو چاہے وہ کسی بھی قسم کے بارے میں ہو اسلام کو لے کر ہم ٹپس کو استعمال کریں گے اور میں ایسے نیاب طریقے آپ کو بتاؤں گی کہ اسلام کی مطلب دائرے میں رہتے ہوئے آپ ہوگئے ٹپس کروئے تو انشاءاللہ گناہ کبھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور کوئی اسی غلط شریعت کے خلاق میں بات نہیں ہے آپ کو بتاؤں گی میری تمام باتیں شریعت کے اندر رہ کریں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چھوڑ دینا ہے اسے کیا چھوڑ دینا ہے صبح اگر آپ نے لگائی ہے تو اب رات کا وقت صبح ایسے لگا رہنے دیں سمیل آتی ہے دیکھیں سمیل تو آتی ہے جلن ہی محسوس ہوگی برداشت کرنی ہوگی کیونکہ پھر کبھی بال نہیں آئیں گے کوئی آئی کوئی تیرنہ استعمال کیجئے گا ورنہ نقصان ہوگا بس آپ نے لگا کر اوپر سے بتلا بتلا سے اتار لیں تاکہ وہ مساموں کے اندر جا کے اپنا کام کرے جب وہ چھوڑ لیں گے اس پر کوئی نقصان نہیں ہے یا کوئی انٹی بائٹی وہ ہے جیسے ہم کس چیز کے جرہ سے بماریں جیسے لیزر اور سکن کو اندر سے جا کے وہ تو جلاتی ہے نا یہ ایک قدرت کا ایسا نیا توفہ ہے جو آج آپ کے ساتھ شیئر کیا جا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اتار دینا ہے اس کو اوپر سے اور اس کو کھلا چھوڑ دیں اور وہ بڑے رام سے وجود ہیں اپنا کام کرتی رہے آپ اپنے ورک میں لگ جو دس سے پناہ میں لگتا رہے گا آپ کو مرچے سی لگیں گی جسے جلن سی محسوس ہوگی لیکن پرتاشت کر لیجئے اگر جو بہنیں کرنا چاہتی ہیں وہ کریں انشاءاللہ نہ فاقہ ہو تو پھر مجھے بتائیے گا یہ میں گرنٹی کے ساتھ ہنڈرڈ سے بھی زیادہ جتنے بھی آپ کہتے ہیں گرنٹی دو سو سے بھی زیادہ گرنٹی سے میں کہتی ہوں کہ آپ یہ کر کے دیکھئے گا آپ نے پھر کیا کرنا ہے اگر آپ کو اپنے چہرے پر پاہ لیں اپنے چہرے کے بالوں کا طریقہ اور ہے اگر آپ کے چہرے پر پاہ لیں تو اپنے کیسے اپلائے کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے وہی روز ویٹر لیں لیکن جیسے آپ نے روئی کا استعمال چاہے کر لیں جیسے استعمال کریں لیکن جب آپ بال اٹھارو کے تو دھا دیو سے اٹھارو کے اس کے اندر آپ نے مساموں کے اندر آپ نے اس پر بھر لینا ہے ٹھیک ہے جلن بہت ہوگی ٹھیک ہے پورے چہرے پر ایک دن سے لیتنا کریں تو ایک دن لیت نہیں کرنا بلکل مساموں کے اندر آپ نے بھرنا ہے کوشش کریں پھر آپ اپر سے سارا اٹھار دیں وہ آپ کے چہرے پر جہاں پر بھی بیال ہوں گے بس انہیں سو پر لگانا ہے پھر وہ ماسکی کی طرح آپ کے جو ان سے چہرہ ہے وہاں پر ایسے ٹائٹ ہو جائے تھا جیسے اپنی جو اتھارا ہے کوئی اپنی لکھوڈ لگایا ہے یا کوئی ایسی چیز جس سے وہ جم گیا ہے یا ایک ارسی پرتسی جم جاتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ لگا رہنے میں آپ نے وہ لگا کے چھوڑ دینا ہے اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ تمام عمل پھر کر کے سو جانا ہے صبح اٹھ کر آپ نے مو دھولینا ہے جس سے اچھے سوپ سے بس یہ آپ کا کام ہے ٹھیک ہے ایک سے دو دن پر بالوں کی جڑے نکلتی ہیں بس آپ نے ایک دو دن یہ ایک عمل کرنا ہے بالوں کی جڑوں کو روک رہے ہیں کہ وہ نکلے تو جو جڑے ٹوڑ جاتی ہیں یا بال ٹوڑ جائے گا وہ دوبارہ آئے گا لیکن جو جڑ سے نکلا ہوگا وہ دوبارہ بال کپی بھی واپس نہیں آئے گا ایسا نایاب جو نسخہ ہے آپ کو کبھی کسی ویڈیو میں میں کہتے ہیں پورے یوٹیوب چینل میں کہیں پر بھی نہیں آپ کو ملے گا لیکن احتیاط لازم ہوگی آپ احتیاط کیجئے گا کہ کوئی بات نہیں سمجھاتی کمرس بوکس میں پوچھیں میں آپ کو ایسی ہی نایاب ٹپس بتاؤں گی کہ جو آپ کو نقصان بھی نہیں دے گی اور اتنا زبردست اس کا رزلٹ ہوگا نا کہ آپ خود حرام ہو جاؤ گے چھوڑ دیں تمام چیزیں چھوڑ دیں اگر آپ فیشل بھی کرتے ہیں چھوڑ دیں یہ ستیہ ناس جہروں کو کر دے گا چہروں کے نوروں کو ختم کر دیں یعنی کہ اللہ کی طرف سے ہمارے چہروں و بارکوں کے پر نور ہے آپ کے نور کو ختم کر دیتی ہے آپ بہت ساری حربی آپ نے استعمال کیوں گے غیر ضرور بال کے لئے یہ کر کے دیکھیں نہ فرق پہے تو پھر کہیے گا جب آپ برداشت کر لیں جب آپ کو بتا لگ جائے کہ اپنے واقعی بال ختم ہو گئے ہیں پھر آپ کو آپ کا خود آئیڈوہ ہو جائے گا کہ آپ نے اپنے لیپس یعنی ہو کیونکہ اوپر والے بالوں کو کیسے خواتین یہ بھی مسئلہ بہت اپا ہے پھر آنکھوں کی اوپر کے بالوں کو کیا کرنا ہے اس کا بھی بہت مسئلہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ نے جہاں پر بھی اس کو اپلائے کرنا سوچ سمجھ کے پہلے میں نے اس لیے بازوں پر کہا ہے کہ پہلے آپ کر کے دیکھیں نہ یقین آئیں مسئلہ نہ کام کریں تو پھر پہیئے گا معذرت کے ساتھ اگر یہ ٹھپس پسند آتی ہے تو چینل کو سسکرائب کریں آپ کے پنجو ہے یہ کہ آپ کے سسکرائب کرنے صرف یہ ہوگا کہ ہماری حوصلہ ہوسائی ہوتی ہے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے جو چینل کو لوگ اتنا زیادہ پسند کر رہے ہیں یہ وہ موف کر اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا دعا میں یاد دیجئے گا کر کے دیکھیں نہ فائدہ ہو تو پھر کہیے گا بہت نایاب رہی ہے اجازت اللہ حافظ